بہتے ہوئے دن آنسوں میں سوال کتر زمدے ہیں بہتے ہوئے دن آنسوں میں سوال کتر زمدے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو لالکار میرے ساتھ پردی بھنڈاری کے ساتھ آج میں ترنگہ میرے اوپر ہے اور آج میں ترنگے کے سابنے کھڑا با ہوں اور آج دیشت کا مدہ اٹھا رہا ہوں ریپورٹس آئی ہے کہ پی ایف آئی نے ویدیشی فنڈنگ لے کر دیش کے اندر ہنسہ پھیلانے کی کوشش کری میں سیدھی مانگ یہ کر رہا ہوں کہ پی ایف آئی کو بین کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی سنسطان جو دیش کے اندر ہنسہ پھیلانے رہی ہے جس کے اندر آتنگ کی سنگتھن کے ساتھ رشتے کے بھی آروپ ہے ایسے سنگتھن کو بھلے اتر پردیش ہو دلی ہو یا کوئی بھی راج ہو اس کے اندر کام کرنے کی عزازت نہیں دینی چاہیے یہ آج میرا ڈپ ٹاپک ہے میرے ساتھ جڑ رہا ہے کافی ایکسلوسیف گیس پھر کم آن انڈیا بینڈ چاہیے کیا ہے پلیز لیں رہتے ہوئے ان آنسوں میں سوال کتنے لپڑے ہیں اپنے گھر میں آجل تہمے ہوئے بہتے ہیں رہتے ہوئے ان آنسوں میں سوال کتنے لپڑے ہیں زوردار تعلیہ ہو جائیے کم آن انڈیا بینڈ کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائیے میرے ساتھ کافی ایکسلوسیف پینل آف گیس جڑ رہا ہے پر گیس کے پاس آنے کے پہلے میرا سیدھا یہاں پہ سوال یہی ہے کہ پی ایف آئی کو بینڈ کرنا چاہیے ایسی سنستان جو دیش کے اندر ہنسہ پھیلانے کی کوشش کرے اس کو نہیں ہونا چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں سر یہ پی ایف آئی جو ہے یہ سنگل نہیں ہے ایف سی آرے ایک آنٹ لے رکھا ہے ان کی حقیقت میں یہ بتلا ہوں یہ ایف سی آرے ایک آنٹ صرف فنڈنگ کرنا نہیں ان کی سو سائیٹی میں مطلب ڈیبلپمنٹ کرنا نہیں کام ہے یہ بیدیش سے پیسہ لے کر کے دیش سے پیسہ لےنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ایف آئی جو ہے وہ یوگی جی نے ان کو اوپر بین لگانے کی مانگ کی ہے اور میں چاہتا ہوں گرہ منترال کے اندر انہوں نے رپورٹ بیج دیا اور یہ سیمی سے جوڑا ہوا ایک سنگٹن ہے اور جو سیمی تھا پہلے پورے اتر بھارت کے اندر دنگا کرانے کا کام سیمی کی جمعہ داری ہوتی دی ان کو ویدیشی فنڈ ملتا ہے ویدیشی فنڈ ملتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا بین کرنا چاہتے ہیں پی ایف آئی کو آپ کچھ نہیں کہیں گے آپ یہاں پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیمی تو وہی ہے نا سیمی کیسے یہ ڈبلکیٹ روپ ہے پی ایف آئی کھالی نام بدلا ہے چیز ہوا ہی ہے فنسن ہوا ہی ہے اور یہ پرٹکولر کچھ پارٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں جیسے کانگریس سپورٹ میں ہے کانگریس سپورٹ میں اس کا یہ کہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بھارتی زندہ پارٹی کی سپوکس پرسن جڑ رہے ہیں میرے ساتھ میرے مطر مہت جڑ رہے ہیں مہت پولٹیکل آلنس جڑنے کے لینے واد سنجیف کاشک پولٹیکل آلنس سے تافیرودی جڑنے کے لینے واد شبنم جی ہے سوشل ایکٹویسٹ ہے جڑنے کے لینے بہت بہت دنے واد میرے ساتھ جڑی ہے نیا دوہ جی پولٹیکل آلنس سے جڑنے کے لینے واد وکیوٹی سنگھ جی ہے یہ کومن مین کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی یہاں پہ ہیں جڑنے کے لینے دنے واد ناڈیویٹ کو شروع کروں گا منو جادف سے منوز یادر آج سے بوچھنا چاہوں گا یو پی سرکار کہہ رہی ہے کہ پی ایف آئی کو بینک کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں پورے دیش بھر میں کیوں نہیں ہوم مینسٹری ڈیسیزن لے سکتی ہے کہ پی ایف آئی کو بینک کیا جائے دیکھیں پوپلر فرنٹ آف انڈیا جو پی ایف آئی ہے اس کا کہینہ کی سمی سے تعلق ہے اس کا نتیجہ اس کا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں پرمان یہ ملا ہے جو بھی یہ ان سے گھٹنائی ہوئی ایف آئی کو یہاں پہ بینک کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایف آئی کو یہاں پہ بینک کرنا چاہتا ہوں آپ کی رائے کہ آپ کی سرکار تو بینک نہیں کر پائی تھی دیکھ ویجائے سنگھ کو یہاں دے پرانا رشتہ ہے سمی کے ساتھ میں سمی کے ساتھ میں انہوں نے ان کے فیور میں جب مدی پردیش گھندا مکی منٹری تھے کافی سنگھ سمی کے جو سنستان تھے وہ یہاں پہ چلتے تھے آپ چا کہنا چاہتے ہیں ویجائے کاشک سب سے پہلے بھاجبہ کے سبھی نیتاؤں کو کانگریس پارٹی سے مافی مانگنی چاہیے کل تک ان دنگے فساد کے لئے کانگریس کو جمعیوار ٹھہرا رہے تھے اور یہاں تک پی ایف آئی کا سوال ہے روم جل رہا تھا نیرو بنسی بجا رہا تھا یہ بھاجبہ کی برشت سرکار کہاں سو رہا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے انسا ہو رہی تھی ان کو مافی مانگنی چاہیے سو بچے کوٹا میں مر گئے پریانکا نوٹنکی کر رہی ہے وہاں پر اتر پردیس میں وہاں پر نہیں گئی ہے اور وہاں پر ہنسا پھلانے کا پریاس کر رہی ہے مدو سے مطبہ بھاگیے ہنسا کی بات کیے کیجئے اتر پردیس جلا نہیں جلا آپ کی سرکار کہاں سو رہی تھی کہاں ٹوگ رہی تھے کیونک کانگریس پر آروپ لگا رہے تھے ان لوگوں کے پاس کہہ جو کے لئے کچھ لئی ہے اور پی اے بھائی جو اپنے منصوبوں کے انجام ہو سپائی اوہ ان کی مہربانی سے اپنے منصوبوں کے انجام کر رہی ہے بھالپنے نہیں کیا میری دکت تجھے کوشک یہ ہے اور اس پہ آپ آئیں گے راہول لال سنجیف کوشک پہ شبنام جی نیا جی آپ پہ سب پہ آنے والا ہوں اے کے جی آپ آئیے میری دکت یہ ہے کہ پریانکا گاندی وادرا جو ہنسا کرتے ہیں ان کے براتی ان کی سانوبوتی رہتی ہے جو دنگائی جن کو میں کہتا ہوں ان کو وہ بے قصور کومن مین کہتی ہے ان کے براتی گھر پہ جا سکتی ہے پر ابھی تک کانگریس پارٹی نے کیوں نہیں پی ایف آئے کو بین کرنے کی بات کری آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں کہہ رہا ہے یہ کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ مرددیس کو بی جے پی نے جلا دیا سب سے بڑا دنگائی پارٹی تھی ہے انیس سو چورا سی میں سکھوکا دوا کر جلائے تھا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکی جی آپ تُوچھے بتائیے بھاجبہ اور آریززز کے لوگ شامل تھے اندگوں میں آپ ریپورٹ دیکھی آپ نے اس کی جہانچ ریپورٹ دیکھیں سرمانی سے دیر سے دیر سے معافی مانگنے چاہیے ان کو معافی مانگنے چاہیے ارے سر آپ بچوں کو نہیں دانتے ہیں ایتیاز کو جان پارے آپ نے پڑھی ہے جو ستن کمار جیل میں گیا ہے کو دوسی قرار دیا گیا ہے کوئی بھاجبہ کا نیتک کوئی دوسی قرار دیا گیا ہے ارے یہ تو اتنے اس نے بے سرم ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ریپورٹ پڑھی ریپورٹ پڑھی کانگریس کے لوگوں کو فرصتی نہیں تھی چلانے میں فرصت نہیں تھی مسنی نساوی لگی ہوئی تھی ان کے دان منتری بول رہے تھے بڑا پیڑے فساد میں وہی کا آج قرارے ہوتے بتائیے نا اور دوسرے راجعہ میں کوئی آگ نہیں لگی اور پردیش میں آگ لگی دیکھیں بے سرم آدمی ہے یہ کوئی شرم کہہ دیا ارے بے شرم دیکھاؤ کتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں سوال میرا یہاں پہ ایک امشہ یہ ہے اور راہول لالا پھستے ہیں خوش ہوتے ہیں کبھی بھی آپ کے موں سے پی اے فائی کا پی نہیں نکلتا یہ وہی سنگٹن ہے جس کے کلاف آروپ ہے کہ اس سنگٹن نے آتنگ کی سنگٹنوں کے ساتھ رشتے کرنے کی بھی ایک زمانے میں کوشش کری تھی ایسی ریپورٹ بتاتی ہے یہ وہی سنگٹن ہے جس کے کلاف پی اے فائی اور سمی کے سپورٹر مت بنیے یہ وہی یہ رک جائیے وہاں دیکھیں آپ کتے گھور کے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں یہ وہی سنگٹن ہے جس نے آپ پہ انسا بڑکانے کی کوشش کری تھی یہ ایک بہت بڑی سٹرائٹیجی ہے یہ بہت بڑی سٹرائٹیجی ہے اور آپ ایک امیشہ اتحاس سنیے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اتحاس پانے سننیجی ہے تب بھی یہ گلت ہے چھوڑیے میرا نویدن ہے یہ گلت ہے اگر آپ اس کو کریے ساہی راہل لال یہ تور کھوڑ کا کام یہی تھا اگر تور کھوڑ کا کام ہر چگہ یہی چلتے ہیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں چیکわن ٹو چیک چیک میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے تو آپ دونوں اگر ماک کو تھوڑیں گے تو میں ڈیبیٹ پر آپ کو نہیں کرنے دوں گا ماک کو کر کے کریئے آپ میڈیا کی ضد کریں گے کی نہیں کریں گے میں ایک کو ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا کیوں نہیں بین کیا جائے بین بلکل کیا جانا چاہیے بین جب 1947 کے آس پاس مسلم لیگ تھی تو کیوں نہیں بین کیا گیا یہ کبھی بین کریں گے آپ ریپورٹ بتا رہے ہو میں اتیاز بتاتا ہوں مسلم لیگ نے جیسے اس دیس کو توڑا ایسے توڑنے والوں کو یہ پالتے ہیں کیونکہ ان کے منصوبے ساکار ہوں آپ یہ بتا ہے نہیں یہ اب تک آپ کیا کر رہے تھے آپ رہے ہو نہ آپ کی خوبیاں جنسے کیا کر رہے تھے آپ کی خوبیاں جنسے کیا کر رہی تھے آپ کی خوبیاں جنسے کیا کر رہے تھے آپ کی پورے دلیش میں آگ لگنے کا انجزار کر رہے تھے آگ لگنے کے ایک باعت کریں گے یہ آپ تکتہ آگ کیا سلتا آپ کی ملتا ہے اسے پہلے آگ لگنے کے بعد آگ لگنے کے بعد آپ اس پر کا کہاوری practicing اور یہ اگر آپ پر فرتبان لگانا تھا تو پورے گھٹنا گھٹنے کے بعد سب کو پیر نکاب کیا جائے گا دیکھئے کانگریس مارٹی شروع سے آتن کماتی پارٹی اس لیے مانتا ہوں کہ جاکر نائک کو بھی ان لوگوں نے رکھا تھا جاکر نائک کو بھی یہی کرے گئے تھے میں یہ آپ پہ کہنا چاہتا ہوں نہیں شالنی دعا آپ کو ڈیبیٹ میں آنا ہوگا شبنم جی آپ کو بھی ڈیبیٹ میں آنا ہوگا آپ رہو نہیں آشوال جی آپ لیں گی سنجیف کوشک کو ہے میرا سوال یہ آپ پہ شبنم جی آپ نے فشلی وارن کو ڈیبیٹ پہ کورنر کر دیا تھا اور بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی جنتہ نے آپ کا کافی سمرتن کیا تھا پر سوال میرا سمپل ہے سوال میرا یہ ہے کہ دنگائیوں جو دنگائی ہوتے ہیں ان کو سپورٹ پیچھے سے کہیں نہ کہیں پیسے سے ہوتا ہے یہ سب مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں ہوتا ہے اب پیسہ کون لوگ ایسے دینا چاہیں گے شبنم جی ایسے لوگ دینا چاہیں گے جو ہندو مسلم کے اندر باٹنا چاہتے ہیں اس کا باٹنے کا فائدہ پی اے فائی جیسے سنگٹھن کو ہی ملے گا پی اے فائی جیسے سنگٹھن کو ہی ملنے والا ہے اور پی انکا گاندی وادرا نے ابھی تک کیوں نہیں کہا کہ پی اے فائی کو بین کیا جائے جب انہی کے پارٹی کے دیگویجے سنگھ تھے وہ جب مدیبردیش کے اندر منو جائے یہ وکی بیڈیا پہ نہیں ملے گا جب دیگویجے سنگھ سی ایم تھے مدیبردیش کے تب انہوں نے سمی کو بین کرنے کی بات نہیں کیا اور ہم نے سمی کے ٹیرر آؤٹفٹ مدیبردیش میں دیکھے تھے ایسے لوگوں کو بین کیوں نہیں کیا جائے بلکل بین کیا جانا چاہیے میرے دیش کی طرف کسی کی بھی ٹیڑی نظر ہو تو اس کی نظریں نوچ لینی چاہیے کیوں نہیں بین آنا چاہیے میں کانگریسی سے آپ کے مادہم سے آر بھارت کے مادہم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ ٹیرریسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے مجھے تھوڑا سفتر تھی ہماری بہن جانچ لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا دو ہجار سرچر نہیں ہوں میں گوگل سرچ کر کے نہیں بولتی ہوں میں گوگل پر سرچ کر نہیں بتاتی ہوں دو ہجار چھے میں پی اے فائی کا جنم ہوتا ہے کیرل میں پچھلے دھائی سالوں سے اتر پردیش میں وہ آتنک مچا رہا ہے آپ کہاں تھے کیرل میں آپ کیا کر رہے تھے پھلے ہوں آپ نے بین کیوں نہیں کیا یہ دنگائی کیوں آپ رکھ جائیے آپ یہ دنگائی ان سے یہ جواب لیجئے کہ یہ آتنکواد کے ساتھ ہے یا آتنکواد کے ساتھ ہوگا اگر دیش کو توڑنے کا کام کر رہا ہے ہمارے بھولنے سے پہل ہو جائے گا دیش کو توڑنے کا کام کر رہا ہے آپ کیسے نہیں کروگی آپ بین کروائیے یا جنتا شبنم جی کی بات سے سہمت ہے کہ پی اے فائی کو بین کرنا چاہیے سی بھی جی ان کو دکھائیے سب کہہ رہے ہیں شبنم جی کو میسیف سپورٹ ملا رکھ جائیے آپ رکھ جائیے نہیں ہا شانی دعا پر ڈھائی سال سے اتبہ دیش کے اندر جب آپ کی سرکار تھی آپ نے پی اے فائی کی اگنس کیا آپ کو پریلمنری ریپورٹس نہیں آئی کہ آپ دنگا ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور پھر منو جا پی اے فائی کو بین کرنے کی بات کر رہے تھے ایسے سنگٹن جو دیش کے اندر دنگا بڑھکانے کی کوشش کرتے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ان کو پہلے ہی بین کیوں نہیں کیا اور ابھی تک پورے راشتر کے اندر ان کو بین کیوں نہیں کیا جائے جب سیمی کی لنک پتہ لگے تھے آہ مدھے پردیش میں تو دکھوچے سنگ جی نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ بھاج پہ سرکار جس نے ایکشن بھی لیا اور میں یہ کہوں گی کہ سمی کی آج لینک پی اے فائی سے بھی دکھ رہے ہیں سو کروڑ پی اے فائی کے کاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آیا کس نے ڈالا دنگا بھساس کرنے کے لیے نا تو کون سی پارٹی اس کے پیچھے جواب دیجے رہا ہوں کہ آپ کی خوپی آجنس ہے چھا سال سے کینس سرکار میں کیا کر رہے ہیں ستر مرگی کترے سو رہے ہیں مہاراست میں مہاراست میں مہاراست میں مہاراست میں منتری بنایا اکٹر مائنگ کا ہوا ہے اکر سمرکن کرنے والے کو یہ وہی لوگ ہیں جو آپسل گروہ کو جاک رات پر پس ہی رو پاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اگر وہیں لوگ جو لوگ کرتا سمرکنے والے ہیں یہی لوگ ہیں میں یہاں پہ پوچھنے ساتھ بولیے ہیں یہ دو بوبی بکس بیٹھا ہے نا ان کو صرف یہ الکیزہ چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا سیمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اور فرق پڑتا ہے نا رأی سے سے سماغ سیویوں سے فرق پڑتا ہے تو سماغ میں کوئی اچھا کر رہے نا ان سے فرق پڑتا ہے جیسا کہ ابھی کہا کہ جو سمی پی اپ آئی جو بین کی گئی ہے جب اتر پدیس بجنور سنبھل مراد آباد وہاں پہ ان لوگوں نے انایا نے چھاپا مارا اس کے بعد میں لوکل میڈیا اکھلے سیادب کی کانگریس کی مارابتی کی کیوں رونے لگی ہاتھو با کرنے لگی ہارے تو گھر توڑ دیئے ان کا آتنگ بادی کا آتنگ بادی بھی پی اپ آئی نہیں کانگریس پوری آتنگ بادی کا چہرہ ہی کانگریس پوری آتنگ بادی کا چہرہ ہی کانگریس سب دیس بی روڈی سنگٹھن میں جو بھی سنگٹھن سلیپتے چاہے ہو پی اپ آئی ہو سیمی ہو کوئی بھی پوری طریقے سے ان پر پرتیبند لگنا چاہیے میں جنتا سے پول لینے والا ہوں وہی تابہی تک آپ نہیں آئے سائٹ دیجئے جنتا سے پوچھنا چاہتا ہوں کون کون سی بھی جنتا کو دکھائیے گا کس کو لگتا ہے کہ پی اپ آئی کو بین کرنا چاہیے ہاتھ اٹھائیے جنتایاں کہہ رہی پی اپ آئی کو بین کرنا چاہیے کومن مین رکھ جائیے کیوٹی کیا کیا ہوگی آپ دیکھ کو سرچہ ایجینسیوں نے اپنی پوری رپورٹ دی ہے کہ پی اپ آئی جو ہے نا ایک آتنگ بادی پہلے کہاتی ہے رپورٹ دھائی سال کے ساتھ منو زیادہ سوال یہی ہے اتر پردیش کے میں کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی سی ایک کے اندر وجہ کوشک آپ لوگ کی پریپریشن نہیں تھی یہ دیش ویروڈی لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کری آپ لوگ پریپیرڈ نہیں تھے اور انہوں نے ہمارے یود کو اکسانے کی کوشش کری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے تین سو ستر کے اندر کسی بھی دیش ویروڈی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جب رام مندر کا سپریم گھوٹ کا فیصلہ آیا شانتی بنی رہی کیا آپ جو ہے اوہر کانفیڈنس کے اندر اوہر کانفیڈنس کے اندر آپ نے یہ دیش ویروڈی تتو پی اے فائی کے اکاؤن کو آپ نے پہلے سے کیوں نہیں جا چا کیوں اس سنگرطن کو آپ نے پہلے سے نہیں جا چا میرا سوال آف سے دیکھیں سمیہ سمیہ پر کسی نے کسی کو یہ لوگ لونسپینڈ بناتے پہلے جینیوک انہوں نے لونسپینڈ بنایا تھا پھر انہوں نے جامیا کو بنایا اسی طرح سے انہوں نے پی اے فائی کو لونسپینڈ بنایا ہے اس کو دوارز ایکٹیویٹ کر دیا لیکن سنیے کس کس لوگ ایسے یہ کوبرا یہ کوبرا بیلوں میں چھپے رہتے ہیں آپ کیوں نہیں ایکشن لیے بیلوں سے باہر ہم نہیں کرتے ہیں آپ ایکشن نہیں چھوٹے ہیں ایکشن ہوگا ہم نہیں چار سال بیٹھ گئے سولہ کا کہانی تھا آپ کیا پی اے فائی کے سمرتک ہے آپ پی اے فائی کے سمرتک ہے مجھے دکھی ہے مجھے کیا دکھ ہے مجھے دکھ یہ ہے کہ آخر سرکار پہلے کیوں یہ کاروائی کرنے دیتی ہے اب وہ چھاتی ہے کہ ایسے ہنسا ہاؤس پر آنی دی ابھی دو دن پار میں ہاں سرکار نے یہ کر دیا ہاں سرکار نے یہ کر دیا ہاں یہ کر دیا مانو جا آپ بھی کسی مات کریے دو دن مال پہ بڑے بڑے ٹویٹ آنے والا ہے یہ نہیں کہ دیکھوٹے کہے گا رہوٹانزی کہے گا میرا سوال ہے شبنم جی کہ پریانکا گاندی وادرا اتر پردیش کا پورا دورہ کر لیتی ہے پر سنجیف کوشک جن کے فانس ہیں اور اے کے جی آپ بھی اس پر بتائیے گا پر پہلے آپ بتائیے شبنم جی پریانکا گاندی وادرا جو خواب دیکھ رہی ہے اتر پردیش کے اندر کچھ کرنے کا پر وہ پی اے فائی جیسے سنگٹن کے خلاف نہیں بولتی وہ پلس کے فرکش میں نہیں بولتی ان کو صرف راجنیتی یہاں پہ کیوں دیکھ رہی ہے اور پی اے فائی جیسے سنگٹن کو بین کرنے کی بات کانگریس پارٹی نے کیوں نہیں کی یہ تو زاکر نائک جیسے ٹیررسٹ سیمپتائیزر لوگ کو دگمیجے سنگھ مسیحہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پارٹی سے نہیں ہٹا ہے تو میں کیا سمجھوں میں تو یہی سمجھوں گا کہ جو ٹیرر کو سپورٹ کرنے والے اور دیش ویرودی تقویوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کانگریس پارٹی کچھ نہیں کرتی ان کو صرف اپنی بھوٹ ڈھانکی راجنیتی چاہیے رہتی ہے پریانکا گانڈی کو زمینی تو کچھ کرا نہیں ہے جیسے آپ اور ہم زمین پہ کام کرتے ہیں جنتہ کے لیے وہ تو سیکھا نہیں ہے وہ جو چار پانک چنگو منگو نیتا ہے نا جو انہیں سیکھاتے ہیں یہ چنگا گیری کرو اور وہ منگا گیری کرو اس سے مال ستہ ہاتھ میں آئے گی اور راجنیتی کیا ہے یہ وشلیشہ کے یہ ایسے جنگلی وشلیشکوں سے تو اچھی میری جنتہ ہے جو سمجھ رہی ہے کہ اگر کوئی آتنگ پہلا رہا ہے تو اس کے پر بیان لگی ہے کوئی بات نہیں میری سمجھتا ایسے ہی بکڑے گی جیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے پیش آ رہی ہیں جیسے جنتہ آپ کو لکھ رہی ہیں یہ جنگلی پری کلی سمجھ سکے میں تو یہی چیز کر رہا ہوں کہ سرکار کہاں تھی آخر بھائی چھا سال سے سرکار ہے کہاں سے دیش کا اس دیش کا خون اس دیش کا خون ہے آپ کے اندر یا نہیں ہے اس دیش کا خون ہے تو پیڈی ایسے پر بیل لگے وہ نہیں ہے آپ دھکا دیتی ہے مہیلہ ہوکے یہ دھکا دیتی ہے میں نے دھکا نہیں دیا بھی آپ نے دھکا دیتی ہے مول مدر پر آئیے میں یہ کہا رہا ہوں کہ اترپردیش کی سرکار نے کھیندر کو یہ خون یہ خونٹینہ دی ہے حتی یہ دھکا اترپردیش کی سرکار نے کھیندر کو یہ خونٹینہ دی ہے سرکار بن کریں سرکار بن کریں سرکار بن کریں رام مندر ہوا رام مندر آرام سے ہوا اس کے بعد 373 حٹی تب ہے سب کو شانتی پل رہا یہ سب مرچے ویبکس کو کیوں لگتی ہے میرا سوال ہے سنجیف کوشک کیا محیلہ کا بولنے کا دکار نہیں ہے محیلہ اگر آپ سے اچھا پوائنٹ بولنی ہے تو نہیں محیلہ کی بات نہیں ہے دیش بکت سے نہیں لڑ سکتا ہے کاتنگ پادی کسے لڑے گا دیش بکت لڑکی سے دیش بکتی دیکھ کے دور بھاگ رہے کر رہے کون یہاں پہ شب نم جی کو سپورٹ کر رہا ہے ادھر دکھائیے بہت سنجیف کوشک جی کو سپورٹ کر رہا ہے نئی کم لوگ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بولیے بولیے سب بولیے کونگریس پارٹی جو آتنگ باد ہے اسی کو سپورٹ کرتے آئی ہے اور کرتی رہے گی اب میری بات سنیے دیکھئے سب سے بڑی جو آتنگ بادی پارٹی ہے وہ خود پیچھے پیئے وہ خود پیچھے پیئے مانوش یادب آپ پیارو دیکھیں آتنگ بادیوں کا رات میں فاسی کی سزا آپ کھلوانے کے لئے جاتے ہیں یاکوم منن جیسے لوگ اور داؤد ابراہیم کے چیلے ہیں اسرط شیک کو مہراش میں آپ منتری بناتے ہیں وہی انیس سو چورہ سی کا نرسنہار کرتے ہیں آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ میں راہل گاندی جینیوں میں جاتے ہیں ہماری سرکار میں تو افجل گرو کو فاسی لگ گئی دوسرے آپ رادیوں کو لگ گئی آپ کی سرکار میں ایک آدنگو آدھی کو بھی لگ گئی اے دوسرے سرکار میں تو ستی کر سٹائک کیا ہم نے سرکار تھی موتی سائی جو ہے گریہ منتری بنے پانچ لاکھ میرا سوال اور دھیان سے سنے گی جنت آپ سنیے گا میں کہہ رہاول جی آپ بہت بڑے سامنے آئی کیمرے سے ایڈیا آپ کو نہیں دیکھ پائے موہی جی آپ کو آب آنے والوں آپ سنیے یہ وہی پی ایف آئے ہے جس نے لف جہاد کو پرموٹ کیا تھا یہ وہی پی ایف آئے ہے جو داؤد ابراہیم کو آتنگو آدھی کہنے کے پہلے دو بار سوچتے ہیں یہ وہی پی ایف آئے ہے جو زاکر نائک کو بین کرنے کے خلاف موہیم کرتی ہے یہ وہی پی ایف آئے ہے جس کا وولڈ بینک ہے کہ مسلمان جو ہے ڈیولپ نہ ہو ایسے پی ایف آئے کو بین میں کیوں نہیں کروں سر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میں بیسیکلی گزرات سے ہوں یہ میڈم جی کا ایک question بھائی صاحب جو چسمیں آ لے تھے ان کا ایک question دا کہ ڈھائی سال کے چار سال میں کچھ کیوں نہیں کیا موڈی جی نے میں اتنا بولنا چاہتا ہوں گزرات سے ہوں موڈی جی سفو لوگ کو نہیں مار دے جب تک ان کے موہ میں جیر نہ ہو جب بڑے ہو جائیں گے نا تب کٹ دے گی یہ وہی بی جی پی ہے جس کے یوگی عدیتینات کہا دے تھے مسلمانوں کو اگر دن میں نہ مار چکے تو رات میں ماننا اس میں وینے کٹیار ساکسی مہاراج یوگی عدیتینات جیسے نیتا جنہوں نے آج تکے دہر کا کام پھیلانے کا کام کیا ہے آج وہ دیش بھکتی کا تمگا پانچ سٹار لگا کے گھوم رہے کے ہم سب سے بڑے دیش بھکت ہے آئی ایس آئی کے دوست بی جی پی ہے آئی ایس آئی کو اندوستان میں بلانے بلی بی جی پی ہے بی جی پی یہ وہی راہول گانڈی ہے جب بولتے تھے کنگریس پارٹی مسلمانوں کی پارٹی ہے یہ وہی کنگریس پارٹی ہے جس میں منہون سنگھ پور پردھان منتری بولتے تھے کہ دیش کے سنسادروں پر پہلا عدیکار مسلمانوں کا ہے یہ مسلم جنہوں نے دیش کو دھرم کے آدھار پر باتا مسلم لیک کے ساتھ میں مسلم لیک کے ساتھ میرا آئی ایم آئی جی پر آپ پیس کریں گے ایک ایس آج اتنے تندے پڑے ہوئے آپ کے سامنے یہاں جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ تو میں دو بھاگے پر میری بات آپ دھیان سے سنیے آج اس وقت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پی ایف آئی کے ساتھ میں سمی کے ساتھ میں میرا یہ ہے میرا یہ انشہ ہے میرے کو یہ کئی نہ کئی داؤٹ ہے کہ کئی نہ کئی یہ جو پاکستان کی آئیس آئے فنڈیڈ لوبی ہے صرف انہی کا انٹریسٹ ہوگا کہ دیش کے اندر ہندو اور مسلمان میں دیویزن ہو پی ایف آئی کو کیوں نہیں بین کیا جا شبنم جی نے بلکل صحیح کہا ایسے سب ہی پی ایف آئی ہو سمی ہو ہم نے دیکھا تھا سمی کے مدرپردیش کے اندر ٹیرر آؤٹلٹس پائے گئے تھے تب بھی اس وقت گھرگو جے سنگھ نے بین نہیں کیا تھا ایک بہت پرانی بات میں بتانا چاہوں گا جب یہ ایس آئی ٹوٹا تھا تب کیجی بھی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا متروکھن آرکای متروکھن دوارہ لکھا گیا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ کیجی بھی کہتی ہے اس کتاب کے دوارہ کہ اندرہ گاندی کو ہر روز سوٹکیز بھر کے پاسے دی جاتے تھے میں یہ کہا رہا ہوں آپ نے جاچ کی دیکھیں موکھ سوال میرا یہی ہے آپ پہلے مجھے بتائیں آپ پی ایف آئی کے ساتھ ایک پی ایف آئی کے گھن سے آپ خود کیا ہے آپ خود کیا ہے کہ آپ ایک سن نکھ جائیں مجھے تاکے سامنے میں سنیدو راہول لاال رکھ چاہیئے راہول لاال کے ساتھ ایک سن نکھیں میں جانتہ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں پی ایف آئی اور جدے بھی آرکن کی سنگٹن ہیں ان کے خلاف ہوں راہول لاال ریپیٹ کریں میں بھی پی ایف آئی سے سمجھ سبھی کے خلاف ہوں لیکن 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 6 سال سے لیکن 6 سال سے کاروائی کیونی دیکھیں مجھے کیا ڈر ہے اس میں آپ پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آج سامنے ہوئے ہیں آج سامنے آئے ہیں ابھی خود ہوگا سی کیا کر رہی تھی آپ کے سرکار میں کیا چلا آپ کے سرکار میں کیا کیا دیکھیں ڈر ہے آج سامنے ہو چکے ہیں آپ پورے دیش پر آگے لگا رہے ہیں آپ لوگ تک کیا کریں آپ لگ چکا ہے آپ پر شبان لگا رہے ہیں آپ خوش کیوں نہیں ہے آپ خوش کیوں نہیں ہے آپ بولی سر آپ پی ایف آئی کی ایک آنٹسیل کرنے کی بارت کس میں کہہ رہے ہو خود کا دھولا ہوا ہے کون سب کے ایک آنٹ چیک کرنے کے دیکھ لو ساری پارٹیا سب چور ہیں چور چور موسرے بھائی یہ پی ایف آئی اور یہ سارے جو آتنگواتی سنگٹھن جو چل رہے ہیں کانگریز کی دین ہے اگر کانگریز شروع سے نہ پالتی ان کو تو یہ سکھوں کے دنگے کروایا اور 1990 میں جو کشمیری پندیتیں ان کو کروایا اور اب دیکھ لو سارے دنگے ایسی کی دین ہوئے ایسی کی دین ہے دنگے ایسی کی دین ہے ایک سکن بولیے سار یہ جو جتنے بھی دنگے ہوئے ہیں سی اے کے ویروت میں جنہوں نے اس کا ویروت کیا ہے اس پر میں چار لائن بولنا چاہتا ہوں راشٹ پریم جس ہردے میں ناوی رود پردرشن کرتا ہے بیرت کے اس پردرشن سے ار گھنٹا فرق نہ پڑتا ہے پر موڈی امیت ساہ کے اس نینے کا دیس پر جور سمرتن کرتا ہے کانگریس دیش دروہی پارٹی اور بی ای ف آئی بینٹ ضرور ہونا چاہیے بھی سپورٹ موڈی بھی سپورٹ بھی جیس سنجیب کوشک سنجیب کوشک کے پاس آؤں گا شبدان جی اب دیکھ رہے ہیں دیش کا جنمانس سمپل یہ سوچ رہا ہے دیش کا جنمانس یہ سوچ رہا ہے کہ افسروادی راجنیتی کو وہ نہیں سپورٹ کرے گا دیش کا جنمانس یہ بھی سوچ رہا ہے کہ جب مدے سول نہیں ہوتے تو جھارکنٹ سے سرکار جاتی ہے پر دیش کا جنمانس یہ بھی سوچتا ہے کہ کبھی اگر کوئی پردان منتری دیشٹ میں کام کرتا ہے تو اس کو تین سو تین سیٹے بھی ملتی ہیں سنجیب کوشک ابھی بھی میرا وقت ہے پوری ڈیبیٹ ہو گئی شبنم جی انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ پی ای ف اے کو بینٹ کرنا چاہیے ایک بھی بار نہیں کہا میں پانچ بار ریپیٹ کر چکا ہوں انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا اگر ان کی ہمت ہے پرنکہ گانڈی میں ان کا بھگوگہ خلاف تو بولتی ہے اگر ہرے رنگ میں بولنے خلاف ہمت ہے تو بول کے دکھائے بولیے 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 سنجیب کوشک میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 20 سیکنڈ کے والد سمجھ دیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کندر سرکار کو یوپی سرکار نے سوچنا دی ہے ریپورٹ بھیجی ہے اس کو بہن کرنے کے لیے کندر سرکار کیوں نہیں کر رہی ہے ہم سے پوچھ کے کرے گی وہ بہن کرے وہ بہن کرے وہ بہن کرے راجنیتی کریں گے آپ بھائی آپ سے تو صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں بہن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا ہمارے بولنے سے ہوگا بہن کریں گے آپ کی کہنے جیرہ ہے پوچھ کے بہن کریں گے آپ دیبیٹ کریں گے بہن کریں گے آپ سنجیف کوشک نے بولا ہے بولیے سر سر میرا ایک سیمپل سا سوال ہے سنجیف کوشک سے کہ سر یہ سٹوڈنٹ ہے یا کیسا سٹوڈنٹ میں سوال جانا چاہتا ہوں یہ اینلیسٹ ہے سنیے سر کہ جامیہ میں جتنے بھی بیدرو ہوا تھا وہ سٹوڈنٹ کو یونی مطلب جیو لقشت کر کے جا رہے تھے آئیسہ اور لدیدہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے اور انہی کو کیرلا کے اندر بولنے نہیں دیا تھا سنجیف کوشک رکھ جائے یا نہیں آپ سنجیف کوشک سنجیف کوشک میری بات جہاں سے سنیے پریانکا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کانگرس بارٹی کو تورانت ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے نہا جی اور بولنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ای فائی جیسے آتن کی سنگٹھن کو بیان کرنا چاہیے سمی کو ہم نے بیان نہیں کر پائے جب ہم دگویجر سنگھ کے شاشن کے اندر بجھے پردیش کے اندر تھے پر اب ہمیں لگتا ہے بیان کرنا چاہیے ہم سے گلتی ہو گئے اور سرکار یہ سنتے بیان کر دے گی نہیں آپ کو سائنس تو لینا چاہیے سرکار سنتے بیان کر دے گی آپ بولنے نہیں دیتے ہیں دیموکریسی کا حاند ہو رہا ہے بولنے جیسے ستنٹر تا ہماری سرکار سنتے بیان کر دے گی پر میرا سوال نیا شاللی دعا یہ ہے کہ اترپردیش کے اندر پریانکا گاندی وادرا چلے جاتی ہے کوٹا کے اندر سو سے زیادہ بچوں کی مرتی ہوتی ہے کوئی جرنلیسٹ چھو بھی نہیں کرتا ہے کوئی جرنلیسٹ کوٹا کے اندر سو سے زیادہ بچوں کی مرتی ہو جاتی ہے چیف منسٹر اشوک گیلوت کہتے ہوتی رہے گی مرتی ہو کوئی جرنلیسٹ چھو بھی نہیں کرتا ہے میرا دل دکھتا ہے نیہا چی پر راہل کوشک جو ہے اس مدے کے بارے میں کبھی ٹویٹ نہیں کریں گے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں کہے گا کہ اشوک گیلوت شوٹ ریزائن نہیں بچوں سے آپ کی سمویدنا نہیں ہے آتنگ کی سمرتھک جو ہیں آتنگ کی سمرتھک جو پی ایف آ ہے اس کے اگینسٹ آپ جانا نہیں چاہتے کیا چل رہے ہیں آپ دیش رو دی راجنیتی کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی جب پریانکا گاندی سو بار میرے خیل سے کافی نیوز چینلز بھی بول چکے بھگو آتنگوات بھگو آتنگوات بھگو آتنگوات ایک بار انہوں نے کہا پی ایف آئی آتنگواتی سنگٹھن ہے ہاں پی ایف آئی آتنگوات ایک بار بھی کہا ہے انہوں نے یہ انفرمیشن ان کے پاس پہنچے ہیں یہ ہکڑے گری منطرالے کے پاس بچوں کی بات کی 2018 کا نیتی آیوک دیکھ لیجے اس بڑے راجون میں سے رائشتھان سب سے پیچھے تھا بھگوان آپ نورمالائز کر رہے ہیں یہ نورمالائز کر رہے ہیں آپ مطلب آپ کے لئے سو بچوں کی موتے جی کے سو بچے مرے اس پہ کوئی سانتونا نہیں کیوں کیونکہ وہ آپ کے آپ کا وہاں پہ شاسن ہے کیونکہ کونکرے سے وہاں بتا ان کے موں سے ایک دہی جمعیوی تھی جمعات میں کچھ نہیں بولیں آپ اس پہ کچھ نہیں بولیں گے آپ اس پہ کچھ نہیں بولیں گے پر میرا سوال سر یہ ہے میرا سوال یہ کوئی بھی ایک کانگریس لیڈر کا نام بتائیے جس نے کہا پی ایف آئی کو بین کرنا چاہیے تو پی ایف آئی میں کیا بتائیے پی ایف کا تو بند نہیں کر سکتے پی ایف آئی کو بین نہیں کر سکتے یہ لوگ سمٹھ سک ہیں نا آج آپ کے ڈیبیٹ میں بیٹے وہ بھی ہاں سیا یہ سوال نہیں بول پاتے آج جو کوٹا کے اندر ہوا پریانکہ گاندھی چارز ایک سو چوال دھارہ میں سبھی جنتا کو لے کر کے سکوٹر پر بیٹھ کر کے بھاگنا چاہتی تھی بھکت تھا کہ جس کے گھر جا رہے تھے وہ جب جب کانگریس آئی ہے جب جب کانگریس آئی ہے تب تب انڈیا میں بم پڑے ہیں دس سال سے پیجے بھی آئی ہے کون جو بم پڑے ہیں اے بم پڑے ہیں پارٹی ہے جو سکھ دنگا میں بولتی ہے ہوا سو ہوا تو اس میں بھی بول دے گی ہوا سو دکھائی نے فرق نہیں پڑتا ہے دیکھو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ایسور نے کہا ہے مل کے رہنا اسی میں سب کی بھلائی نندہ نندہ تو کیا پی اے پائی کو سپورٹ کرنا مل کے رہنا ہے اس میں نہیں اس میں نہیں مانتا میں بھارت ایک مجبوط دیش ہے بھارت کا جو ناگرک ہے وہ دیش کا ہیرو ہے لیکن بھارت کا ناگرک اگر دیش کا ہیرو ہے تو بھارت کے کسی بھی ناگرک کی جان نہیں جانی چاہیے گلت بول رہا ہوں کی نہیں صحیح بول رہا ہوں کوئی بھی کومن مین کی جان کبھی نہیں جانی چاہیے میں آپ کے باتے آنے والا ہوں پر سنجیر کوشک آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دباو میں آپ نے کہہ دیا کہ پی اے فائی کو بین کرو بین کرو بین کرو پر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ قریباً پچاس ڈیبیٹ کری ہیں جس میں سے آپ نے 48 ڈیبیٹ میں آپ نے بہت زیادہ بولا ہے پر 50 میں سے ایک بھی ڈیبیٹ میں آپ نے منو زیادہ منو نے یہ نہیں کہا کہ پی اے فائی کو بین کرنا چاہیے میرا نویدان یہ ہے کہ آپ تتیوں کو دیکھیں اور بولیے کہ پی اے فائی کو بین کریں اور کانگریس پارٹی جو ہے اس وقت کی اپوزیشن پارٹی ہے بھلے نمبر سے نہ ہو پر جرنلس کے اندر اپوزیشن پارٹی ہے جھارکھن میں بین تھا کی نہیں تھا جھارکھن میں پی اے فائی بن تھا بین تھا کس نے کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کس نے کیا پی اے فائی پہلی بار یہ ریپورٹ پیس کی گئی اور یہ دیکھیں سمی جو ہے یہ لوگ آپ کا ہاتھ آتنکوازیوں کے ساتھ رہا ہے آپ کا ہاتھ آتنکوازیوں کے ساتھ ہے ہمیشہ جانکاری میرے پاس میں ہے لیکن آپ مجھے بتائیے تو آپ یہ بتائیے کونی تیس میں کونی لابت کیا اچھا مجھے آپ بتائیے کونگریس کے دس سال کے اندر میرا سوال گوگل سوال گوگل سوال کونگریس کے دس سال کے اندر کیا زاکر نائک پہ بین لگا کیا سمی پہ بین لگا کیا پی اے فائی پہ بین لگا جنуда سے پوچھتا ہوں جندا سے پوچھوں گا میرے ساتھ تچوں کے عدار پر نہیں کھیل سکتے میرا سوال جنتہ سے سیدھا سوال دس سال کونگریس پارٹی جی میڈم کیا پی اے فی پہ بین لگا کیا سمی پہ بین لگا کیا زاکی نائک پہ بین لگا اگر آج یہ سمی آج اگر بی جے پی اے فی پہ بین نہیں لگا رہی تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ پی اے فی پہ بین لگائیے منو جیادا سمیں گزرتا جا رہا ہے پی اے فی پہ بین لگائیے سر میرا نام اندرہ گروہال ہے اور میں روئینی سیکٹر تیرہ سے آئی ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو کانگریس کو فیور کر رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ٹوٹل فیور کر رہے ہیں تو وہ خود ہی تو بی جے پی کو لائے ہیں نا پان سال پہلے بھی اور ابھی بھی جو بوٹ دلی ہے تو بی جے پی خود تو آئی نہیں ہے جنتا نہیں ہے ان کو سپورٹ کیا بوٹ دی تب موڈی جی آئے ہیں آج آپ موڈی جی کو گالی دے رہو یا ان کی پارٹی کو گالی دے رہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ سب اپنے آپ تو نہیں آئے نا تو اگر آپ لوگ کانگریس اتنی اچھی لگ رہی تھے آپ لوگوں کو تو آپ نے پھر کانگریس کو کیوں نہیں بوٹ دی پریانکا گاندھی کا بھی نام کرن ہونا چاہیے جیسے راحل گاندھی کا نام کرن ہوا پپو ان کا بھی نام کرن ہونا چاہیے یہاں پہ منوز یادب آگیا بولیے بولیے پریانکا گاندھی کا نام ہونا چاہیے چل جوٹھی یہاں پہ میرا سوال جان سے سنیے گا منوز چاہتا ہے راحل لال ایسی بھاشا کو میرا نویدن ہے ہم ایسی بھاشا کو انکریج نہ کرے پرسنل نہ ہو جائے سر میرا ایک سوال بولیے سر میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو کانگریس کے فیور کر رہے ہیں ان کو وندے ماترم بھارت بھارت کے جائے بولنے میں سرم آتی ہے ان کو دیس سے بھگا دینا چاہیے ابھی میں آپ کے ساتھ بولوں گا دیکھتا ہوں کس کو سوال رکھ چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سنجیب کوشک کیوں اتنے خوش نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے سنجیب کوشک میرے ساتھ بھارت ماتا کی اب سنیے شبنم جی یہ چیز سے کم سے کم آپ نے بدل دی کہ یہ وندے ماترم پہ بھی ہاتھ اٹھانے لگیں اور جائے ماتا دی اور بھارت ماتا کی جائے بھی کرنے لگیں کس دنیا میں رہتی ہے یہ ہم بھارت کے ناغریک ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم سب بھارت دیے لگیں لیکن لیکن بھارت ماتا کی جائے تو بول دیتا لیکن بھائیہ تمہارے اس لیکن میں ہی ساری گھڑ بڑے محفی مانگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے محفی مانگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے پاکستان پہ دو ٹکڑے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے پاکستان پہ دو ٹکڑے کرنے کے بعد آپ کا سنیے چینج سنیے کانگ سنیے چینج انہوں نے پاکستان کے دو ٹکڑے کرے اس کے بعد سے دگو جے سنگھ نے حافظ سعید کو حافظ سعید جی بلا دیا بدھی سوچئے آپ نے پاکستان کے دو تکڑے کیے اس کے بعد سے آپ نے زاکر نائک کو اپنا بھگوان بنا دیا آپ نے پاکستان کے دو تکڑے کرے اس کے بعد سے منی شنکر ایئر پاکستان کے اندر ووٹ مانگنے چلے گئے آپ نے پاکستان کے دو تکڑے کرے اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان آپ کو کوٹ کرنے لگ گئی آپ کا ہش کہاں سے کہاں ہو گیا یہ آپ بتائیے آپ نے کیرے دو تکڑے اب دیکھا آپ نے ان کا فرق یہ فرق شروع ہو گیا ہے دیش کو دھرم کے آدھار بر باتنے والے تو آپ کی باب یہی ہے یہ دھرم کے آدھار بر باتنے والے یہی ہے دیش کا ساماجک سہارت بگاڑنے والے یہی ہے لوگ سندر کے حتہ کرنے والے یہی ہے نہ سنہار کرنے والے آپ ہی ہیں ارے سر نہ کلک نہ کلک دھارمی گنما آپ کو معصوم بچوں سے پیار ہے میں بتا دوں ابھی بھی رہے ہافیس سہید اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی پارٹی کچھ پارٹیز بہت اچھی ہیں پارٹی کے لوگوں نے کانگریس کو ذکر کیا لوٹین میڈیا میں انہوں نے برکھا دت جیسے لوگوں کو تاریف تو سمجھ آتی ہے نا ہاتنگوادی کیون ہے کون ساتھ ہیں ان کے ہاتنگوادی ہوگی مسلمانوں کا استعمال کرنے والے بھی کوئی استعمال نہیں کر رہا اس نے استعمال کیا اور آپ بھی جامیہ کے بچوں کا استعمال کر رہے ہو جامیہ کے بچوں کا استعمال کر رہے ہو کرنا سبوں کا ادھکار ہے میں بھی بھی کروں اب ان کو آگے بچے کا شانتی پون برو آگے رکھے اپنا حصہ دے ہو آپ کا حصہ دے گا وہ ندیدہ شانتی پون برو کہتی ہے جب وہ کہتی ہے اپنے سوشل میڈیا پہ گن کے ساتھ وہ جہاد کرے گی یہ میرے دیش پہ لاؤڈ نہیں ہے راہل لال آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو آپ سپورٹ کریں گے راہل لال ایسی چیز کو سپورٹ کریں گے یہ ہمیں ایسا کونس پاٹی آتنگوادیوں کا سپورٹ کرتی رہی ہے تو ان کا کام ہی یہی ہے دیش کے دھم کے نام پر میں دیش کو الگ الگ کیا سارے مطلیم توشتی کرن کا کام یہی کٹ اب میرا سوال ہے اکے جی سے اکے جی مجھے لگ رہا ہے کہ آج دیبیٹ کے لاؤل کرو راہل لاؤل پلیس کونگریس پاٹی کا پریننری میٹنگ نہیں ہے رک جائیے پلیس ریکویس آپ کو کونگریس پاٹی کی قسم رک جائیے آپ کو کونگریس پاٹی کی قسم رک جائیے ایک سکر ایک سکر ایک سکر آ رہو اکے جی مجھے تاریخ بتائیے منو جادب جی نہیں بتا پا رہے ہیں پر میں چاہتا ہوں کہ منو جادب اس میں آپ کو تاریخ چاہیے مجھے تاریخ بتائیے کہ پی ایف آئے کو کونسی تاریخ کو بین ہونے میں دیں تاریخ بتائیے آج رات کو آٹھ بجے سکر آپ کو خبر بھی آ سکتی ہے پکا پکا سنیے اگر نہیں آئی تو جنسہ جنسہ ایسے نہیں ہوگا چھینہ جھتی اس دیس میں نہیں جانے گی آپ اس دیس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے آپ اس دیس کے ٹکڑے 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 کیا آپ پہلے یہ بتائیے آپ پہلے کس نے کیا ہے آپ پہلے کس نے سمی نے جن کو مسلم لیگ نے جن کو آپ پالتے ہیں مسلم لیگ کو پالتے ہیں آپ سمی کو پالتے ہیں اس لیے آپ آٹھ بجے کا لائن آپ کا جھوٹ نکلے گا کہی جھوٹ نہیں نکلے گا جنتا نے بین کر دیا ہے پوچھ لیجئے آپ ہاتھ روالیجئے سر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب نے بولا ہے کہ پاس سالوں میں موڈی سرکار کے راج میں ایک بھی بم بلاس نہیں ہوا کیا پولو آمان میں ستالیس جوان سہید ہو گئے ہیں کیا وہ بلاس سے کم نہیں ہے سوال آپ کے اثر آ رہو سنیے بہت صحیح ہے کیا کل آپ یہ دیش کے سامنے آج پرومیس لیجئے میرے ساتھ سنجیف کوشک اور نیا جی آج سب کو پرومیس دینا پڑے گا سنجیف جمعنام جی آپ دیکھئے میرے ڈیبیٹ پر کھلی بات ہوتی ہے میں نے چاہتا ہوں یہ جنتہ کی آج آپ یہ جنتہ کو وعدہ کریے کہ اگر پی اے فائے کو بین کیا جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف بولیں گے نہیں آپ بولیں گے نہیں کہ مسلم کے آپ پہلے بولیے میں وعدہ کریے آپ جنتہ اس سے زیادہ کیا بولیں وعدہ کریے میں مان کرتا ہوں کہ اس پر بین لگا جائے اس کے بعد آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہندو مسلم میں مان کر رہا ہوں آپ جبردستی اپنی بات میرے موہ میں ڈال لے ہیں انہوں نے بولا ہے راہول وال آپ یہ تو نہیں بولیں گے کہ آپ نے ایسا دکھ کا پرکٹ کیا تھا میں نے بہت بار پرکٹ کیا تھا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ پر توڑ کے کونے یہ لوگ ان کے فیور میں کیوں بولتا رہے ہیں سب نم جی میں نے ان سے پوچھا ہی انہوں نے بولا کہ کہیں گے اب آپ سب دھیان رکھئے گا جنتا اس بات کا دھیان رکھے راہل لالے سنجیف کوشک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی آگر پی اے فائی جیسے آتن کی سنگٹن پر بیان ہو جاتا ہے تو وہ اس کا سمرتن کوئی ڈیبیٹ میں نہیں کریں گے میں کہنا چاہتا ہوں کانگریشیوں سے میں کانگریشیوں سے کہنا چاہتا ہوں 47 ست دیش کو چلائیں ارے کیا بنا کے دیش کے گریبی اور نیچے گرہ کے دکھا دیئے کیا اپنی دکھائیے گاؤکات کیا اپنے گھر کوٹھی میں بھگلے میں رہتے ہیں کیا بھائی دیکھتے ہیں ایک منٹ میں راہول گاڈی شن 2012 میکنے گیا تھا اُنکے ایسی کوٹھی کیا بتایا یا اوڈ دوگ پتی ملنے آتا ہے یا بہت بڑا ڈون ہوتا وہ ملنے آتا راہول گاڈی جہاں راہول گاڈی رہتا ہے اُنکے بھگل میں جھگی لگی ہوئی ہے جا کے سربے کر کے دیکھ سکتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں راہل گانڈی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ راہل گانڈی تیز چلا سکتے ہیں ہمیں تو نہیں لگتا راہل لال کو لگتا ہے جس بندے کو کوئی بیسک کوئی فنڈامینٹل کوئی مددہ ہی نہیں بتا ہوں موڈی میں دم ہے اس نے مددے ختم کرے ہیں تین سو ستہ رٹایا ہے ایوڈیا میں جو اتنا سال سے لٹکا ہوا تھا ماملہ وہ ختم کیا ہے ہمارے بھائی کہہ رہا ہے پولواما میں جو بم اٹیک ہوا وہ بم اٹیک نہیں تھا وہ آرمی پہ اٹیک تھا آرمی اور آتنگ وادیوں کی بات الگ ہے سیویلین پہ ابھی تک کوئی بم بلا کوئی بھی اٹیک اوپر منو جی آدف منو جی آدف راہلال رکھ جائیے منو جی آدف شبنم جی مویج جی آپ کیوں سائیلنٹ ہیں آج آپ اتنے ڈرسڈ اپ ہو کے آئے ہیں ایسے کی کوئی سکول میں جب کلاس ہوتی ہو پرنسپل پیٹنے والا ہوتا ہے تب میں ایسے ڈرسہ بکہ آتا تھا آپ کھل کے رہیے کھل کے رہیے کیوٹی جی شانت ہے پر آپ ایک کے جی سے گھبرائیے مات وہ ہیوی ویڈ چیمپئین نے ڈیبیٹنگ ہے پر مویج جی آپ سے یہ اور سنجیف کوشے کا پائی منو جی آدف انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پی اے پائی کے گینس تھی ہوگا میں ایک سکنہ نہیں آرہو پر مویج میرا سوال تم سے یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ریپورٹ کہا تھی ریپورٹ پہلے کیوں نہیں آئی اور پہلے کیوں نہیں بین کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مہت تم سے اگر یہ بین کر دیتے تو راز نیدی کہاں سے کرتے ان کے پاس فنڈنگ کہا چاہتی کس کی بات کر رہے ہیں مہی چھے سالوں سے آپ کی سرکار ہے نہیں ابھی آئی نا سوال بات کیا گیا نا سچائی سامنے آئی نا آپ لوگوں کے سرکار میں کبھی سامنے نہیں آئی آپ کی بات ہو رہی ہے ابھی سرکار کس کی ہے چھے سالوں سے کس کی پر نیا جی میرا سوال یہ ہے کانگریس پارٹی نے کبھی بھی کھل کے پی اے پی اے پی اے پی اگنس کیوں نہیں کیونکہ وہ شروع سے ایسے ہی رہی ہے کونسا انہوں نے کھل کے ویروت کی ہے جو پی اے پی اے پی کا کر دیں گے پر منوج یادہ چھے سال تو ہو چکے ہیں لوگ جائی رہے ہیں سیمی کو پر اتنا پرتیبند لگا تھا اگر ان کے پر کٹھور کروایی تھی سارے لوگ اندار ہوتے ہیں تا پی اے پی اے پی کا سنگٹ کس نے لیا اس کا مطلب ایک سیمی کا پرتیبند بھی دکھاوا تھا ایک سیکنڈ انہوں نے بہت ہی گلت بات بولی ہے آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ سیمی پر پرتیبند ہوا نہیں نہیں یہ سیمی کو بند نہیں کرتا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ نے سمجھا نہیں مسلم لکھ کئی میں یہ کہا رہا ہوں کہ سیمی پر پرتیبند ہونا چاہیے سکتی سے لاغو ہوتا ساتھ پی اے پائی چرم نہیں لیتا دوڑی سی سکتی ہوتی ہے دوڑی سی سکتی ہوتی ہے آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیمی کو پرموٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راہول نال کو کیوں نہیں دیکھ سکتے راہول نال کو بول رہا تھوڑی سی سکتی ہوتی ہے تو ہاں کار مزاتے ہیں ویدوہ ویلاغ کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بول رہے تھے کہ ہم وائدہ کرتے ہیں ان کے جو نیتا ہے راہول گاندی بار بار جھوٹ بولتے ہیں بار بار جھوٹ بولتے ہیں ان کے نیتا ہی ان کے نیتا ساتھ میں کچھ بولتے ہیں سوہے کچھ بولتے ہیں سام کو کچھ بولتے ہیں ان سے کیا امید کرے گا دیس کیا امید کرے گا شبنام جی آپ کیا کہنا چاہتی ہے شبنام جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش کی راجنیتی میں سچالس سال تک مسلم کارڈ کھیلا گیا پر سوشو ایکونمک ساماجک سطر سے مسلمانوں کا اتنا بھلا نہیں ہو پا یہ میں نہیں کہہ رہا سچالس کمیٹی نے کہا رکھ جائیے جس کو کانگریس پارٹی نہیں بنایا تھا آج میرا یہ سوال ہے کہ اگر پی ای فائی کو بین کر دیا جاتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر دنگیں ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر ہندو مسلم ہو وہ بولیں کہ یہ دیکھو بھئیہ مائنورٹیز کے خلاف نہیں جب تمہار گھر سے افزل نکالوگے تو کیسے کیسے بین لگاتا رہے گا کوئی افزل کا سپورٹ کوئی نہیں سپورٹ کر رہا اتنکوادیوں کا سپورٹ کوئی کیسے اسی دیش کے لیے جنرمال لیار اسی دیش کے لیے مرون بکر اتنکواد کی سپورٹر کو تو پوسٹر گر بناتے ہو شفنم گھان ہے دیش بکت اس دیش کی پوسٹر گر اوئی کسی اتنکوادی کے سمرتر تو یہ پوسٹر گھل ہی بنایے گا افزل گرو کے رشتہ آپ شہلا راشد کے سمرتن کے اندر کیوں گئے تھے جو شہلا راشد کے سمرتن میں کیوں گئے تھے شہلا راشد کے سمرتن میں کیوں گئے تھے چکلے چکلے گرنگ سب دو سن رہا لیکن ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں جان بھونکے جب ان کے پر چار سیٹ لگا جائے چار سیٹ کو واپس کرنے والے آپی آپی ہیں آپ سمرتر کرتے ہیں جب رائیٹرز کو اتر پردیس سرکار جب دنگائیوں کو جب دنگائیوں کو سکیوٹی جی جب دنگائیوں کو اتر پردیس سرکار سپریم کورٹ کی نریمن کمیٹی کی ریکمینڈیشن کے حساب سے اور علاباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے حساب سے دنگائیوں کی پروپٹی جب کرتی ہے تو کیوٹی جی یہ لابی جو ہے یہ چلانا چالو کر دیتی ہے کہ دیکھو دیش کے اندر لوگتنتر ختم ہو گیا ان کے لئے لوگتنتر یہی ہے کہ دنگائی جو ہے پبلک پروپٹی کو آم سڑکوں کو آم سکول بسز پر جلاتے جائیں جلاتے جائیں ان کا لوگتنتر اس میں ہے ان کا لوگتنتر اس میں نہیں ہے کہ دنگائی جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہو ان کا لوگتنتر اس میں نہیں ہے کہ جو دھنگائی ہیں ان کی پروپرٹی جب تو کیوٹی جی آپ پہلے آرمی میں بھی کچھ کر سکے ہیں آپ اس کومن مین کیا کہنا چاہے دیکھو آپ کی انرجی کا ہے گلوکوز چاہیے کہ آپ کو میں پھلاؤں میری انرجی بہت ہے میں تھوڑا ان لوگوں کا دیکھ رہا تھا یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے کہ کانگریس نے ابھی تک سلپ اگروبادیوں کا دیش درویوں کا ساتھ دیا ہے اس کے علاوہ ان لوڈا کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے اور یہ کانگریس جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک دیش میں یہ جو اگروباد پنپا سے رہیں گے اور جلتا جان چکی ہے جلتا جان چکی ہے آپ کی ہائٹ کا بندہ آپ کو کر رہا ہے تو ڈر گئے جلتا جان چکی ہے کہ یہ اگروبادیوں کے ساتھ ہے جلتا نے فیصلہ کر دیا سوال ایک ہی پوچھ رہا ہوں کہ انہی قارن سے 6 سال سے سکتہ میں رہنے کے بعد جلتا نے دو بار اس کو نیگلیٹ کیا ہے اور یہ اب آنے والے نہیں ہے پولواما اٹک کس نے کیا یہ آپ تک ہم لوگوں پتہ نہیں کرتا ہم لوگوں کو پہم پوچھ فال بھی پاکستان نے کیا اور کس نے کیا ایک سکتہ 50 سوئے یہ کیا بولا آپ نے پولواما ایک سکتہ پولواما اٹک کس نے کیا میں نے بولا پاکستان نے کیا اب اس میں ان کو دکت ہوگئی پولواما اٹک پاکستان نے کیا آپ کو شرم نہیں آتی ایک یہ ٹلوявہ ہے اور وہاں کے تو پورا ہونکہ ہے میں دو بارس تجل پاکستان نے کیا لیکن پاکستان کا جات ریپورٹ سامنے ملاکر سلوٹ آسنگ ملکس سامنے مرکتے ہیں تھا کیسی بات کر دی انہوں نے کیسی بات کر دی نہیں ہے جی پلواما ٹیک کس نے کیا کیسی بات کر رہی بس چلے تو یہ کہے کہ پلواما ٹیک بھی بھاجبہ نے کروایا ہے یہی وہ کہنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیوٹی جی پردیم جی کیا کہنا چاہتا ہوں پردیم جی آپ دیکھیا کہ سیدھے سینہ کے برود پہ آگئے یہ لہو نے سیدھا سینہ پہ پلکہ میں نے سینہ کا برود نہیں کیا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی کیا اس کا وشتری جانچ کر کے اس کو یو اینوں میں اس کے دو دیار دینا چاہتا ہے اس محافی مانگنے کی کونسی بات ہے اس کے بارے میرا لائن پورا ہی نہیں ہونے دیا گیا سرم کر لو میرے بھائی سرم کر لو سرم کرو آپ پاکستان کے پروکتہ بنتے ہیں پاکستان کا ساتھ دے رہے سہرہ کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں راہل لال شبنام جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وستجاجو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پاکستان نے کرایا آپ کیا چاہرے بھارا چاہت کر کے سیو کاسنگ میں وستجو دیار دے یہ بھائی نیہرو جی کی طریقے سے نہیں ہوگا کہ کشمیر کے مدے کو یو این میں لے گئے تو اس کو بھی لے جائے گا تو آکھر یہ چاہ رہے ہو آپ میں نے چاہت کر کے دوزیر دے دیا ہے بھارت نے بالاکوٹ کر کے دوزیر دے دیا ہے بھارت نے بالاکوٹ کر کے دوزیر دے دیا رہول رک جائیے ایک سکنڈ دیجئے ایک سے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جاتے جاتے میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی اے فائی پہ بین توراں دھونا چاہیے کیونکہ پی اے فائی کیا کہنے سے اگر ریپورٹ آ رہی ہے کہ پی اے فائی نے دیش کے اندر دنگیں بڑھکا ہے تو ایسی اس حنسطان کو دیش کے اندر کام کرنے کا کانونی روپ سے بھی کوئی حق نہیں میرے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت دنیواز شکریہ دنیواز دنیواز دنیواز